الکسہ ہنسہ کے بعد اسرائیل پر راکٹ حملے ہو رہے ہیں اسرائیل پر لیبنان کی زمین سے ہماس کے گروپ راکٹ داگ رہے ہیں لیبنان، فلسطین، سیریا اور ایران پر اسرائیل نے حملے کی دھمکی جاری کر دی ہے اسرائیل نے غازہ اور لیبنان کے اس علاقے پر اے سٹرائک بھی کی ہے جہاں سے ہماس ٹیرر گروپ اسرائیل پر راکٹ داگ رہا ہے عرب کا سنکت اب بڑا ہوتا جا رہا ہے آشنکہ ہے کہ الکسہ ہنسہ کے بعد یدھ کبھی بھی چھڑ سکتا ہے اور یدھ چھڑا یہاں ایران کے سمرتھن میں روس اور اسرائیل کے سمرتھن میں امریکہ اتر سکتا ہے یعنی اگلا ورلڈ وار عرب سے چھڑنے کی آشنکہ بڑھ گئی ہے دو دن سے اسرائیل کے اوپر راکٹ برس رہے دھما کے ہو رہے ہیں دھوئے کے گوبار نظر آ رہے ہیں حماس لگتار اسرائیل پر راکٹ داگ رہا ہے آسمان میں راکٹ کی کتارے نظر آ رہی حماس نے لیبنان کی طرف سے بھی اسرائیل پر چوالیس راکٹ داگے الگ سا ہنسہ کے بعد اسرائیل اور حماس کے بیچ نیا یدھ شروع ہو گیا ہے جس کا اثر بورے عرب میں دیکھنے لگا ہے لگتار راکٹ حملے ہونے کے بعد اسرائیل نے بھی کاؤنٹر اے اس ٹرائک کی اسرائیلی اے فورس نے دکشنی گازہ پر کئی مزائل سٹرائک کی گازہ کے دکشنی علاقے میں اسرائیل حماس سنگٹن کے ٹھیکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے گازہ کے خان یونیس شہر پر اسرائیل نے مزائلوں کی بارش کی اسرائیل کی مزائل حملوں سے کئی امارتیں برباد ہو گئے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ حماس کے ٹھیکانوں پر ہی مزائل اٹیک کر رہا ہے اسرائیل نے صرف گازہ میں نہیں پل کی لیبنان میں بھی حماس کے ٹھیکانوں پر اے اس ٹرائک کی ہے حماس آتن کی سنگٹن اور اسرائیل کی دشمنی پرانی ہے حماس کا مطلب حرکت ال مقوامہ الاسلامیہ ہے حماس فلسطینی سنی مسلمانوں کا ایک ہتھیار بند گھٹھے مسلم برادرہوٹ کی شاقہ کے طور پر 1987 میں بنایا گیا تھا حماس آتن کی سنگٹن اسرائیل کے خلاف جہاد چلاتا ہے حماس کو آتن کی سنگٹن ہزباللہ کا سمرتھن بھی حاصل ہے حماس اسرائیل میں کئی آتن خاتی حملوں کو انجام دے چکا ہے فلال لیبنان کی زمین سے حماس ہی اسرائیل پر راکٹ داگ رہا ہے لیکن ان حملوں کو روکنے کے کام آ رہا ہے اسرائیل کا آئرن ڈوم آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم اچھیوک مانا چاہتا ہے آئرن ڈوم چار سے سکتر کلومیٹر تک ٹارگٹ پہچان سکتا ہے ڈیفنس سسٹم سے ایک بار میں بیس مزائلیں داگی جا سکتی ہیں آئرن ڈوم ڈیفنس سسٹم تین یونٹ سے مل کر بنتا ہے دیتیکشن ٹریکنگ ریدار، ویپن کنٹرول سسٹم اور مزائل فائریں مزائل پر ہیٹ الیکٹرک سنسر ہوتے ہیں جو ٹارگٹ فکس کرتے ہیں اسرائیل اپنا سرکشہ کبچ آئرن ڈوم تینات کر چکا ہے تو حملوں کا بدلہ لینے کے لیے عرب کے دیشوں پر حملے کا اعلان بھی ہو چکا ہے اسرائیل کے لیے راکٹ حملوں کے لیے لیبنان کو ذمہ دارایا ہے آشنگ کا یہ ہے کہ اسرائیل لیبنان کے اندر بڑا مسائل حملہ کر سکتا ہے اگر لیبنان پر مسائل سے حملہ کیا گیا تو اس کا سمرتھک دیش ایران بھی اسرائیل پر آٹاک کر سکتا ہے اسرائیل اور ایران کے بیچ پہلے سے ٹینشن بڑھ ہی ہوئی ہے اسرائیل پہلے ہی ایران پر حملے کی جیتابنی جاری کر چکا ہے اسرائیلی ایف فوس چیپ ہیر جی حالیوی نیویس خوٹک بیان دیا ہے حالیوی نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران پر حملے کے لیے تیار ہے اسرائیل ایران کا پرمالو پروگرام بند کرانا چاہتا ہے مانا جاتا ہے کہ دوہزار تیس میں ایران پرمالو بم تیار کر لے گا اور یہ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوگا اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تو اسے وشو یود کا خطرہ اور بڑھ جائے گا ایران یود میں روس کو ہتھیار اور ڈرون سپلائی کر رہا ہے اور روس اسے پرمالو ہتھیار بنانے میں تقنیقی مدد دے رہا ہے اگر ایران پر اسرائیل نے اٹاک کیا تو ایران کے سمرتھر میں روس کا اترنا تائے مانا جا رہا ہے روس کے ساتھ چین اور نارکوریا بھی ایران کو مدد دے سکتے ہیں ادھر یود میں اسرائیل کا ساتھ امریکہ دے گا یعنی ارب کے مورچے پر یورپ جیسے حالات بن جائیں گے اور دو دو مورچے کھلنے کے بعد وشو یود چھڑنا تائے ہو جائے گا اسرائیل اور حماس کا ٹکراب وشو یود کا علام بجا رہا ہے